بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پچھلے چوبیس گھنٹوں سے صبح سندھ کے وستی اور خاص طور پر زیری علاقوں میں موصلہ دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے بعض علاقوں میں شدید گرہ چمک کے توفاں تشکیل پائے جس کی وجہ سے بعض علاقوں میں جانوروں کی ہلاکت آسمانی بجلی گرنے اور دیگر نقصانات کا بھی پتہ چلا آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارشوں کے سلسلے ملک کے بیشتر علاقوں میں شدت کے ساتھ اثر انداز ہوں گے اس دوران پنجاب کے شمال مشرقی بالائی وستی اور جنوبی علاقوں خیبر بختوں کا شمالی وستی بلوچستان جنوبی بلوچستان سمیت سندھ کے تو زیادہ در علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے تفصیلات کے مطابق بارشوں کا یہ سلسلہ چار روز تک جاری رہے گا اس دوران سب سے زیادہ بارشیں صبح سندھ کے بیشتر وستی جنوبی علاقوں میں ہوں گی جہاں چار سو میلی میٹر تک بارش کا امکان تاہم آج اور آنے والے مزید چوبیس گھنٹوں کے دوران اگر پار کر مٹھی اسلام کوٹ سمیت سندھ کے زیری علاقوں کراچی سمیت سندھ کے ساحلی علاقوں لارکانہ دادو جام شورو سجاول شہید بین زیر آباد سمیت بیشتر علاقوں میں شدید ترین بارشوں کا امکان مری ڈبل پینڈی اسلام آباد خطہ پڑوہار اٹک چکوال جیرم لاہورز توبہ ٹیک سنگ جنگ سائیوال وزیر آباد گجرامالہ سیال کول ناروال اوکارا پاک پتن شریف سرگودہ میہوالی بھکر ڈیرہ غازی خان لئیہ کوٹ سلطان اور ملتان خانوال مزفرگار لودران کوٹ ادو بہاون لگر بہاون پر رہیم یارکان سمیت ملیقہ علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے شدید بارشوں کا امکان پیشاور سمیت خیبر پختونکا کے زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کے سلسلے اگلے اٹھ تالی سے بہتر گھنٹوں تک جاری رہیں گے جبکہ کوئٹا کلات خوزدار مساخر لورلائی سمیت صوبہ بلوچستان کے بھی بہت سے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان ہے اس دوران شدید موسمی صورتحال کا بھی خطرہ اپنا خیار رکھئے حاضر ہوں گے نئے ریپورٹ کے ساتھ اللہ حافظ